اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کریں گے اور یہ وہ مبارک کا نام ہے جو یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ منازل نبوت تحقیے اور موجزات کا انسلام ہوا چنانچہ لکھا ہے کہ جب یہ نام ان کو دیا گیا یوسف علیہ السلام نے جو اس کا ورد کیا تو تین سو فرشتے اور جو ہے ساٹھ ہزار موکل وہ مسخر ہوئے اور انہوں نے تکمیل نبوت کے مراحل تیہ کروائے تو عجیب اور غریب نام ہے یہ نام ہے یا مزلہ کلی جبارین عنیدین بقہرن سلطانہو یا عزیزو یا مزلو یہ نام ہے تو اس کے اندر جو ہے بڑی تاثیر ہے اور یہ اس کا نساب دو لاکھ اسی ہزار ہے دو لاکھ اسی ہزار اس کا وردہ کر لیا جائے کچھ دنوں میں تو پھر اس کی پڑھنے کی تاثیر بڑھ جاتی ہے سب سے پہلی جو تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ دشمن کسی بھی قسم کا ظاہری یا باطنی وہ دشمن جو ہے زیر ہو جاتے ہیں اگر ان کو تحس نحس کرنا مقصود ہو موزی دشمن ہیں حلاک کرنا سفہستی سے مٹانا مقصود ہو تو یہ اس نام کے اندر تاثیر اللہ نے رکھی ہے یہ نام اگر جو ہے وہ اکیس دن میں اکیس دن میں روزانہ سات ہزار مرتبہ ورد کر لیا جائے تو ٹوئنٹی ون ڈیز کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی دشمنوں کو جو ہے یا تو ہدایت دے دیتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ جو وہ مہربان ہو جاتے ہیں اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو نیست و نبود فرما دیتے ہیں سبردست اس میں تاثیر ہے اور یہ ایک خاندان اگر محسوس کرتا ہے پوری فیملی کہ فلان فلان ہماری دشمن خاندانی طور پر یا باہر سے وہ سارے مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں روزانہ سات ہزار اور اکیل آدمی اگر پڑھنا چاہے وہ سمجھتا ہے فلان دشمن تو اکیل آدمی بھی ابھی کسی دشمن کے لئے پڑھ سکتا ہے یا تو اس کو ہدایت ہوگی یا اس کی تباہی ہوگی یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور دوسری تاثیر اس کی یہ ہے کہ اگر کسی بادشاہ کے پاس آپ نے جانا ہے حکمران کے پاس جانا ہے وہ بڑا ظالم اور جابر ہے اور وہ آپ کی بات سنے گا نہیں تقلیف پہنچائے گا آپ کو خطرہ ہے کسی قسم کا رسک ہے تو یہی نام آپ جائے ایک سو پچیس مرتبہ اپنے گھر میں پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے چلے جائیں اور راستے میں اسی کا ویدر پڑھ کرتے ہو جائیں اور اس کے سامنے پیش ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کے سامنے معزز کر دیں گے اور وہ آپ کے سامنے ذریع و خار ہوگا اور جو بھی آپ کے جائز مطالبہ ہوگا وہ پورا کرے گا یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور ایک تاثیر اس پر بڑی زبردست ہے اگر آپ محساب دعوات بننا چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو یہ تیس دن کے اندر تھرٹی ڈیز کے اندر آپ جو ہے تین لاکھ کا ورد کر لیں تین لاکھ آپ یہ تیس دن کے اندر پڑھ لیں روزانہ کی کوئی تعداد مقرر کر لیں یا روزانہ کم زیادہ کرتے چلے جائیں اور یہاں تک یہ تیس دن کے اندر پورا کر لیں تو آپ جو ہے مصاب دعوات ہو جائیں گے جو بھی دعا اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش کریں گے اللہ تبارک و تعالی دعا جو ہے جٹ سے قبول فرمالیں گے یہ آپ کے اندر روحانی قوت پیدا ہو جائے گی وہ اللہ کی نظر کے اندر آپ موزز ہو جائیں گے اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے وہ یہ کہ اگر ایک آدمی محسوس کرتا کہ خاندان میں میری عزت نہیں یا آفیس کے اندر میری عزت نہیں ہے یا معاشر محل سوسائٹی میں لوگ مجھے عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے اور مختلف امور کی وجہ سے میں زلیل و خار ہو رہا ہوں اس کے لئے بڑی تاثیر ہے وہ شخص جو اپنے نام کے عدد نکال لے اپنے نام کے عدد نکال اس کو تین کے ساتھ ملٹیپلائی کرے تو جتنی تعداد نکلے اتنا جو رزانہ ورد کرے اول آخر وہ ایک مرد پر صرفات اب بسم اللہ ملا کے پڑھنی ہے تو یہ جو کر کے دعا کر لیا کرے اپنے اوپر پھونک لے ہاتھوں بھی دم کر کے چہرے پر پھر لے اور اپنے جو آفس میں یا جہاں بھی جانا چلے جائے کرے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس زلیل کو عزیز کر دیتے ہیں سبحانہ جلاللہ جیس میں خوبی ہے ایک تاثیر اس میں ہے کہ کوئی شخص کسی عہدے سے معذول ہو گیا بادشاہ ہے وہ عہدے سے معذول ہو گیا کوئی وزیراعظم صدر ہے معذول ہو گیا یا اور کوئی حاکم ہے یا ادارے کا باس ہے وہ اس کو ہٹا دیا گیا اپنے عہدے سے فائر کر دیا بچانہ زلیل ہو گیا اب وہ چاہتا ہے دوبارہ وہی عہدہ مجھے مل جائے اس کے لئے بردرسیس کے اندر تاثیر ہے اس میں ایک تو صورت وہی ہے کہ رزانہ جو ہے سات ہزار مرتبہ پڑھ لے سات دن تک سیون ڈیز ایک ہفتہ یا یہ کر لے یا یہ اپنے نام کے عدد نکالے اور اپنے نام کے عدد کو پانچ کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے تو جتنا بھی نکل آئے اب اس کو یہ پڑھنا شروع کر دے روز اول آخر ایک مرتبہ صورت فاتحہ کے ساتھ پس یہ پڑھنا شروع کر دے اور یہ فورٹی ون ڈیز پبندی سے کرنا اس نے انشاءاللہ اس کی جو سیٹ ہوگی یا جو بھی اس کی مصند ہوگی بادشاہت ہوگی ایسے حوال پیدا ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی دوبارہ اس کو بائزت کر کے وہاں پہنچا دے گا یہ اس میں تحصید ہے اس طریقے سے اس کے اندر منافع ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ نام دیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طریقے سے کیسے کیسے آوال پیش آئے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ مصر کی بادشاہی تک پہنچیں تو یہ اللہ کی یہ خاط کا کرشبہ ہے حضرت آپ کی جو پہلی بات تھی وہی بڑی سیریس اور بہت زبردست اور آ کر اس کو نیکی کے لیے استعمال کیا جائے تو بہت اس میں فائد ہے جیسے آپ نے کہا دشمن کو نیست و نابود کرنا یا اس کو صحیح ہدایت پیلانا یہی دونوں بات ہیں اس کے لیے جو آپ نے عمل بتا دیا ہے تو ظاہری بات ہے لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اس کو صحیح طور پر استعمال کریں بلکل وہ تو شرط ہے یہ شرط ہے نا آپ کہ اس کو صحیح طور پر استعمال کریں تو یہ بہت بڑی بات آپ نے بتا دی کہ اگر واقعی فیملی کا کوئی دشمن ہے تو اس کو قابو کرنے کے لیے یہ طریقہ آپ نے بتایا اور پھر اچھی بات آپ نے ایک اور بتا دی باس کی بات بتا دی بادشاہ سلامت کی یا باس کی صرف ایک سو پچیز دفعہ باس کے جھکاؤ کے لیے آپ کی طرف تو وہ بات ہو گئی اور پھر مشابیت دعوات شاید مشابیت دعوات تو اس کے لیے تین لاکھ دفعہ آپ نے تیس دن کا عمل بتایا کہ اگر یہ کر لیں تو آپ کی دعائیں قبول ہونی شروع ہو جائیں یہی بات ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت تو حضرت اچھی طرح خاندان یا دنیا میں عزت پانے کے لیے حال آپ نے بتا دیا اور آخیر میں مجھے کچھ آپ نے کہا تو نہیں لیکن مجھے ایسا لگا کہ جیسی امران خان کے لیے آپ نے کہا دیا ہوں اچھا یہ چلو آپ نے سامجھ لیا لیکن میرا ایسا کچھ ذہن نہیں آپ ظاہری بات ہے آپ کا ایسا ذہن نہیں لیکن لیکن میں جانتا ہوں آپ کا ذہن یہ نہیں تھا لیکن یہ کہ اگر وہ لوگ اس کو سن رہے ہوں تو وہ سارے ملکہ یہ کام کر سکتے ہیں اپنے حردل عزیز کو واپس آنے کے لیے تو حضرت یہ ساری کام کی باتیں ہیں دنیاوی کام کی باتیں دنیاوی مسائل جو ہیں وہ ہم سب کو ہیں حالانکہ ہمارا اصلی مسئلہ تو دوسری دنیا کا ہے لیکن پھر بھی جب آپ نے یہاں سانس لے رہے ہیں یہاں کے مسائل حل کرنے ضروری ہیں تو آپ نے ان سب کا حل بتا دی اور یہ ہمارے لیے ساری باتیں جو ہیں ایک سے ایک اچھی اور ہر پروگرام میں ایسا ہی ہو جاتے ہیں یہ ایک سے ایک اچھی باتیں مل جاتے ہیں تو حضرت یہ thank you very much for doing this work for us you know i know کہ ایسے نہیں آسانی سے نہیں ہو جاتا یہ آپ کا یہ جو آپ کا علم ہے جو آپ کی جو مینت ہے اس کا آپ نے چوڑ یہاں پہ ہمیں دیتی ہے بہت خوب